موسیقی 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 کا جو کرجا ہے اس کو کرج مکت کیا جائے جیسے کارپوریڈ کو کرج مکت کیا جا رہا ہے جو صدر میں کھڑے ہو کر کے سوال کے جوا میں جو کارپوریڈ سے اس کا پہلے نو سالوں میں چودہ لاکھ کروڑ کا جو کرج ہے وہ ختم کیا ایسے ہم بولتے ہیں کسانوں کا کرجا ختم یہ ہماری جمعان اور سرکار کو پوری کرنے چاہیے ہم یہ دیش کے پشندے ہیں ہم پاکستان سے تھوڑی آئے ہیں ہم کسان ہیں دیش کا انداتا اور سرکار کو کسانوں کے بارشوں نہیں چاہیے اور کسانوں کی بارسرکار کو ماننے چاہیے اس ان مانگوں کے لے کر کے جیسے لکھی برکھی رہی ہے اس کٹنا کا نصاب لینا سو تمام مانگنوں کو لے کر رہا ہم جہاں اپنی مانگوں کو لے کر کے یہاں ڈٹے ہیں اور دیکھئے میں آپ کو لگاتا دکھاتا رہوں گا یہ شیلز آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی یہاں پر کل فائرنگ ہوئی یا تین دن سے جو کچھ بھی گولے وغیرہ داگے جا رہے ہیں ان سب کے نشان یہاں پر آپ کو دکھا دیں گے دیکھئے یہاں پر یہ ایک آپ کو میں نے دکھایا آنسو گیس کا شیل جو تھا یہ دیکھئے اس میں بھی آنسو گیس کے گولے داگے گئے تھے اور یہ دیکھئے کیمرمن کو ورندر دیکھائیں جب یہ آسمان سے داگا جاتا ہے اور جب یہ زمین پر گرتا ہے تو اس میں ایک دھماکہ اور اس کے بعد دھوما ہوتا ہے اور اسے ہی جو دھوما بغیرہ نکلتا ہے اسی سے کسانوں کو پریشانی ہے اسی سے کسانوں کو دکھت ہو رہی اور یہ دیکھئے یہ پھٹا ہے یہ دھماکہ جب ہوا تو کس طرح سے پھٹا وہ آپ کو دیکھئے رہا ہے اور کئی گولے ایک دو نہیں سینکڑوں گولے یہاں پر آپ کو دیکھیں گے اور ہر طرف آپ جہاں بھی یہاں دیکھیں گے یہاں سے سو دو سو میٹر کی دوری پر آپ کو ہر طرف وہ نشان دکھائی پڑیں گے جو سامنے کی اور سے گولہ باری یہاں پر ان کسانوں پر کی گئی تھی جو کہیں نہ کہیں دلی جانے کے لیے کچھ کر چکے تھے آتر تھے ان کی کوشش تھی کہ دلی کی اور بڑھنا ہے تو جو بھی سامنے سے فائرنگ جو بھی کاروائی ہوئی اس کے نشان اس کے سبوت کہیں نہ کہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ سب چیزیں یہ سب گولہ بارود جو کچھ بھی داگا گیا تھا یہ سب اس کے ٹکڑے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں اور یہ پھٹا ہے یہ بلاسٹ ہوا ہے اور اس سے جب دھوما نکلتا ہے تو گلے میں آنکھ میں ناکھ میں ایسی پریشانی ہوتی ہے کہ لوگ کسان چاہے آم جنتا ہو پدروی جو کچھ بھی ہو جس کے اوپر یہ داگا جاتا ہے ان کا کھڑا ہونا یہاں پر مشکل ہو جاتا ہے لیکن کسان کی اگر میں بات کروں تو اس کے پاس ہر ایک چیز کا توڑ ہے آنسو گیس کے گولے اگر داگے گئے تو اس پر گلی گلی بوریاں ڈالی گئیں آنسو گیس کے گولے جب پھنکے گئے جب دھوما نکلا تو اس دھوما کا اثر کم ہو اس کے لیے گلی بوریاں ڈالی گئیں اور پانی کے پھوہارے اس پر چلائے گئے تاکہ ان کا اثر کم ہو اور کسان جس کو دلی کی طرف بڑھنا ہے وہ دلی کی طرف آسانی سے بڑھ سکے اور اس کے لیے راستے میں روڑا نہ بنے تو میٹنگ کا دور ہے باتچیت کا دور ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شانتی کا بھی دور ہے شمبو وارڈر جو پہلے دن تیرہ تاریخ کو رات دس کیارہ بارہ بجے تک رات بھر جہاں پر گولے کی آواز دھماکوں کی آواز آتی رہی وہ اس سمیں شانت ہے لہلاہا رہے ہیں کسانوں کے جھنڈے گرو ساپ کے جھنڈے اور آرام سے کسان یہاں پر موجود ہیں اس امید سے کہ آج جب بیٹھک ہوگی تو اس میں کوئی نہ کوئی نرنے ایک حل ضرور نکلے گا اور کسان خوشی خوشی اپنے گھر کی اور واپس جائے گا اپنے کھیتوں کی اور واپس جائے گا جہاں سے وہ دھرتی کا سینہ چیر کر کے دیش کے لیے نوگاتا ہے اور کسان اب یہاں سے اور سنگھرش نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے کہ اسے مس پی گارنٹی کانون دیا جائے وہ چاہتا ہے کہ اسے جو اس کی مانگ ہے اسے پورا کیا جائے وہ چاہتا ہے کہ کسانوں کو جتنی کشتی ہوئی ہے جو لکھیمپور خیری کے جو پیڑت ہیں جو پریوار ہیں ان کو انصاف ملے وہ چاہتا ہے کہ جتنی بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں جو جائز مانگے ہیں اس کو پورا کیا جائے لیکن سرکار کب ان کی مانگیں پوری کرتی ہے اس کا انتظار ہے اور دیش یہ دیکھنے کی اور کھڑا ہے کہ آخرکار ایک طرف کسان اور دوسری طرف جوان اور بیچ میں جب سرکار ہے تو سرکار کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے فیصلہ کب ہوتا ہے کسان گھروں کی اور کب جاتا ہے کیامرہ پرسن ورندر کے ساتھ سودھیر پانڈے پنجاب کے سی ٹی وی شمبو بورڈر ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد